اور لوگ ڈاؤن کے بیچ مشکل میں فسے لوگوں کے لیے دلی پولس دیب دودھ ثابت ہو رہی ہے پولس نے آج ایک مزدور دمپتی کو نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ ان کے گھر بھی انہیں جا کر چھوڑا یہ مزدور دمپتی گاڑی نہ ملنے کے وجہ سے دلی میں ساکیت سے فتح پور بیری گاؤں کے لیے پیدل ہی جا رہا تھا آپ کو بتا دے کہ مزدور اپنی پتنی کو ڈیلیوری کے بعد اسپتال سے گھر لے جا رہا تھا لیکن یہاں پر دیکھئے پولس کی ٹیم پہنچی اور انہیں گھر تک پہنچا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران دلی پولس نے انسانیت کی مثال پیش کی ہے اور ایک گربوتی محلہ کی نہ صرف جان بچائی بلکہ اس کو اسپتال پہنچایا جہاں گربوتی محلہ نے محض کچھ ہی گھنٹوں میں پھر ایک پیاری سی بیٹیا کو جنم دیا اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولس کی وہ ٹیم موجود ہے انسپیکٹر پونم پاری خود موجود ہیں اور یہ پورا پریوار موجود ہے پہلے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کی پورا معاملہ کیا تھا اس وقت کیا ہوا تھا جب آپ کو دلی پولس کی یاد آئی کیا تھا سیچویشن سر میری طبیت خرابتی تو ہم مطلب ایمبلنس کو کول کی تو ان کا نمبر نہیں لگا تو ہم نے سر کو بلایا تو سر پوراں آگئے مطلب زیادہ ہی مطلب میں گھبرا آگئی تھی کہ اگر سر بھی نہیں آئے تو میں کہاں جاؤں گی کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ایسا ہے بھی نہیں اور یہاں پہ خود ہم مطلب کی اکیلے ہیں تو سر ہم میں بہت گھبرا آگئی تھی پورا سیچویشن کیا تھی اس وقت کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا کیسے پولس کی یاد آئی جی سر جب فون نہیں لگا ایمبلنس کو میں نے لگ بگ پندرہ سے بیس منٹ تک فون لگایا اس کے بعد میں نے سوچا کہ جب دلی پولیس اتنی محنت کر رہی ہے ہو سکتا شاید ہماری مدد کر دے تو ہم نے پھر سو نمبر پہ کول لگایا یہاں سے ہمیں لے کے گئے وہاں لے کے جانے کے بعد پھر سر وہاں پہ اندر گئے اس کو ایڈمٹ کر آیا میری وائک پوری ٹیم جو ہے انسپیکٹر پونم پارکی پونم جی یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کال ملی تھی اور اس کے بعد آپ کی ٹیم پہنچی کس طریقے سے آپ نے اس پورے کم سمیہ میں گربہوتی محلہ کو خاص خیال لگتے ہوئے کہ کہیں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو دھچکی نہ ہو کس طریقے سے آپ کی ٹیم نے کام کیا دیکھیں لوگ ڈاؤن کے چلتے ہم لوگوں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے کیوں لوگ ڈاؤن کے نیم ہوگا تو ہمیں پالن کروانا ہے ساتھ ساتھ جو مہیلا بچے اور بزرگ ہیں وہ بھی ہماری پریوریٹیز بن گئے ہیں